اچھا بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے خاصیات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا میں نے بتلایا تھا کہ خاصیات وہ باب کے کچھ خاص معانی کہ اس باب سے جو بھی لفظ آئے اس کو وہ اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں اس میں وہ معنی شامل ساتھ ہو جاتا ہے مثلا اگر کوئی فعل لازم ہو اور عرب نے اس کو متعدی بنانا ہو متعدی استعمال کرنا ہو تو اس کو پھر وہ عموماً باب افعال میں لے جاتے ہیں اور باب افعال میں جا کر وہ متعدی ہو جاتا ہے جیسے جلسہ یہ لازمی ہے جلسہ کا معنی ہے بیٹھنا جلس تو میں بیٹھا اس کے لئے کسی مفعول کی ضرورت نہیں لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو متعدی استعمال کروں کہ میں نے زید کو بٹھایا تو اس کیلئے پھر کیا کریں گے اس کو باب افعال میں لے جائیں گے اجلس تو زیدن میں نے زید کو بٹھایا تو یہ ہے تعدیہ متعدی بنانا یہ جیسے خرج تو میں نکلا لیکن میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں متعدی کس کے اس کیلئے مفعول آئے بھئے تو پھر میں اس کو باب افعال میں لے جاؤں گا اور کیا کہوں گا اخرج تو زیدن میں نے زید کو نکالا تو ہر باب کے اس طرح کے کچھ خاص معانی ہیں جن کا وہ فائدہ دیتے ہیں ان کو خاصیات کہتے ہیں یا جیسے باب مفعالہ کا ایک خاصہ ہے مشارکت جیسے زید نے عمر کی پٹائی کی لیکن اگر عرب آپ کو یہ بتلانا چاہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی تو پھر اس کو وہ باب مفعالہ میں لے جائے گا یا باب تفاعل میں لے جائے گا تو ان کا خاصہ کیا ہے مشارکت وہ جانبین سے فیل پر دلالت کرتے ہیں تو اب جب میں کہوں گا زید اور عمر دونوں نے باہم ایک دوسرے کی پٹائی کی یعنی دونوں جانب سے یہ فیل پایا گیا یا اسی طرح جل باب چادر کو کہتے ہیں اب عرب نے اگر اس کے لئے فیل بنانا ہو تو اس کو وہ باب فعلالہ میں لے جاتے ہیں جیسے جل بابا جل بابا کیا معنی؟ جل بابا زیدن عمرن زید نے عمر کو چادر پہنائی تو دیکھو یہ پہنانے کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ باب فعلالہ سے آیا بھئی تو یہ ہر باب کی کچھ خاص معانی ہے جو اس میں آتے ہیں اور عرب ان معانی کیلئے لفظوں کو ان ابواب میں لے کر جاتے ہیں اور اس سلسلے میں پھر ہم نے کل کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا کہ جو پہلے تین باب ہیں باب نصارہ باب زاربہ اور باب سمعہ یہ ام العبواب کہلاتے ہیں کیونکہ یہ کثیر الاستعمال ہیں اور نہیں جس لیے کہ ان میں ماضی اور مزارے میں عین کے حرکت مختلف ہے اور ذابطہ بھی یہ ہے کہ جب معنی مختلف ہو تو حرکات بھی مختلف ہونی چاہیے ماضی کا معنی الگ مزارے کا معنی الگ تو ان میں عین کے حرکت کیا ہونی چاہیے مختلف ہونی چاہیے الگ ہونی چاہیے اور پھر سلسل مجرد ابواب کے خاصے ذکر کرنا شروع کیے اور ایک ایک دو دو خاصے ذکر کرتے چلے گئے میں نے بتلایا تھا کہ ان کے صرف یہی خاصے نہیں ہیں خاصے ان کے اور بھی ہیں لیکن جو نمائع ہیں جو مشہور ہیں جو واضح ہیں وہ ذکر کر دئیے باقی چونکہ سب ایک دوسرے جیسے ہیں ایک میں جو خاصہ ہے وہ دوسرے میں بھی ہے وہ تیسرے میں بھی ہے تو وہ چونکہ الگ الگ نہیں ہے اس لیے ان کو ذکر نہیں کیا جیسے باب نصارہ کا خاصہ ہے مغالبہ اسی طرح باب زاربہ کا خاصہ بھی کیا ہے مغالبہ یعنی مغالبہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں غالبہ حاصل کرنا بھئی غالب آنے کی کوشش کرنا لیکن علمِ صرف کے استعلاح میں مغالبہ اسے کہتے ہیں کہ باب مفعالہ کے بعد کوئی فعل ذکر کیا جائے یہ بتلانے کے لیے کہ ایک فریق دوسرے پر غالب آ گیا ہے پہلے باب مفعالہ ذکر ہو اور اس کے بعد باب نصارہ یا زاربہ ذکر ہو اس میں نصارہ زیادہ استعمال ہوتا ہے البتہ اگر وہ جو فعل ہے وہ مثال ہو اجواف یائی ہو یا ناقص یائی ہو تو پھر باب زاربہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سب ابواب کی اس طرح انہوں نے کچھ خاصیات ذکر کی اس کے بعد پھر سلاسی مزید کی یعنی باب افعال کی خاصیات ہم نے پڑھنا شروع کی بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ باب افعال کی پندرہ خاصیات ہیں میں نے یہاں بھی بتایا تھا یہ جو خاصیات ذکر کریں گے یہ نہیں کہ اتنی ہی ہیں پندرہ ہی ہیں اور نہیں ہیں ہاں یہ مشہور مشہور اور عام جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں جبکہ بعض علماء نے اس سے زائد ذکر کی ہیں بھئی زائد ذکر کی ہیں تو باب افعال کا پہلا خاصا جو ہے وہ ہم نے تعدیہ پڑا تھا تعدیہ کسے کہتے ہیں کہ فیلِ لازم کو کیا بنا دیا جائے متعدی بنا دیا جائے اور اگر وہ پہلے سے ہی متعدی ہے تو پھر اس کے مفعول میں اضافہ ہو جائے اگر پہلے ایک مفعول تھا تو اب دو ہو جائیں پہلے دو تھے تو اب تین ہو جائیں بھئی یہ ہے تعدیہ متعدی بنانا اس کے بعد دوسرا خاصا جو ہم نے پڑا تھا باب افعال کا وہ ہے تصییر بھئی تصییر یہ خاصوں کو اچھی طرح سمجھتے جائیں بار بار آئیں گے خاصے کا یہ معنی نہیں کہ ایک باب میں ہے دوسرے میں نہیں جیسے باب نصرہ کا خاصا مغالبہ تھا تو باب زاربہ کا بھی کیا خاصا تھا مغالبہ تو یہ جگہ جگہ آئیں گے تو ان کے معنی اچھی طرح سمجھتے جائیں بھئی تو باب افعال کا دوسرا خاصا جو ذکر ہوا وہ ہے تصییر تصییر کا معنی ہے کر دینا کر دینا سیر یو سیر تصییرا کر دینا حالت کو بدل دینا پھیر دینا اس کو کیا کہتے ہیں تصییر بھئی یہ تو تھا لغوی معنی اور استلاح صرف میں فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنا دینا توجہ ہے کر دینا کیا معنی مفعول کو ماخذ والا کر دینا مفعول کو ماخذ والا بنا دینا اور ماخذ کسے کہتے ہیں جس سے اخذ کرتے ہوئے یہ باب بنایا جائے جس سے اخذ کرتے ہوئے باب بنایا جائے جیسے شراخ شراخ چھوٹے کاف کے ساتھ شین را علف کاف شراخ شراخ عربی زبان میں تسمے کو کہتے ہیں جسے یہ بوٹ وغیرہ آپ بانتے ہیں اسی سے باب بنا لیا اشراکہ اشراکہ کا کیا معنی جوتے کو تسمے والا بنا دینا دیکھا جوتے کو ماخذ والا بنا دیا ماخذ کیا ہے شراخ جوتے کو شراخ والا بنا دیا تو عربی میں کہیں گے اشراکتن نعلا میں نے جوتے کو تسمے والا بنا دیا اور مثالیں میں نے ذکر کی تھی جیسے جیسے حزن حزن کہتے ہیں غم کو اسی سے باب افعال بنا لیا اور یہ تصہیر خاصہ ہے اس کے اندر احزنت زیدن کیا معنی میں نے زید کو ماخذ والا بنا دیا یعنی غم والا بنا دیا یعنی اس کو غمگین کر دیا اسی طرح اور مثال ہے وجعن حربی میں درد کو کہتے ہیں تو اسی کو تصہیر خاصے کے لیے باب افعال میں لے گئے تو کہتے ہیں اوجعت زیدن کیا معنی میں نے زید کو وجعن والا بنا دیا اور وجعن کسے کہتے ہیں درد یعنی زید کو درد والا بنا دیا یعنی زید کو تکلیف دی معنی سمجھ میں آیا یا اور مثال لے لیں جیسے فتنہ فتنہ اسی سے باب بنا لیا تصہیر خاصے کے لیے بھئی کیا کہتے ہیں عربی میں افتن تزیدن یہ تو متقلم کے سیغے میں بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے وہی ساری گردان ہوگی بھئی بس سمجھ میں آ رہی ہے وہی چودہ سیغے ہوں گے غائب کے لیے بھی ہوں گے حاضر کے لیے بھی ہوں گے اور متقلم کے بھی ہوں گے مذکر کے بھی ہوں گے مؤنس کے بھی ہوں گے وہ ساری گردانیں اس میں ہوں گی اور جس مقام پر جس قسم کا سیغہ چاہیے وہ استعمال کر لیں گے یہاں سمجھانے کے لیے متقلم کے سیغے آسانی سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے تو ساری مثالیں عموماً متقلم کے سیغوں میں ذکر ہوں گی یہ معنی نہیں کہ متقلم ہی کے سیغے میں ہوں گی ہر جگہ مثلاً اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں زید نے عمر کو غم دیا زید نے عمر کو غمگین بنایا تو کیا کہیں گے احزانہ یحزینو حزن سے بنا لیا نا احزانہ یحزینو زید نے عمر کو غمگین بنا دیا احزانہ زیدن عمران دیکھا طریقہ سمجھ میں آ گیا تو جس قسم کے سیغے کی زورت ہو وہ بنا لیں گے بھئی اب فتنہ جو ہے فتنہ ہے ماخذ اسی سے باب افعال ملے گے تصییر خاصے کے لئے تصییر کا کیا مانا کہ مفعول کو ماخذ والا بنا دینا زبان سے دہراؤ تصییر کا کیا مانا مفعول کو ماخذ والا بنا دیا اشرکتن نعلا کیا مانا میں نے جوتے کو تسمی والا بنا دیا احزان تو زیدن میں نے زید کو حزن والا بنا دیا اوجع تو زیدن میں نے زید کو درد والا بنا دیا اور اسی طرح افتن تو زیدن میں نے زید کو فتنے والا بنا دیا یعنی اسے فتنے میں مقتلع کر دیا معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ ہے تصییر تصییر کسے کہتے ہیں کہ مفعول کو مفعول کو ناخذ والا بنا دینا آگے دیکھئے بھئی آج کا سبت اب تیسرا خاصہ آیا الزام بھئی الزمیلزم الزامن معنی سے ہی پتا چل رہا ہے لازم بنانا لازم کرنا تو خاصہ الزام کیا ہے ادھر دیکھو الزام یہ ہے کہ فیل مجرد کے اندر تو متعدی تھا توجہ ہے سلاسی مجرد میں وہ متعدی تھا لیکن اس کو باب افعال میں لائے تو وہ لازم بن گیا اب اس کے لئے مفعول کی ضرورت نہیں تو اب اگر مثلا عربی زبان میں کوئی لفظ ہے سلاسی مجرد کا ہے وہ متعدی ہے عرب اس کو لازم کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تو اس کو عموماً کس باب میں لے جاتے باب افعال میں یا اور آگے باب آئیں گے ان میں بھی اسی طرح ہوگا باب تفعیل وغیرہ تو بعض لفظوں کو باب افعال میں لے جاتے ہیں بعض کو تفعیل میں لے جاتے ہیں سورت سمجھ میں آرہی ہے تو یہ معنی نہیں کہ باب کا ایک خاصہ ہے آپ ہر لفظ کو اٹھا کر وہاں لے جائیں نہیں ہم عربوں کو دیکھیں گے مثلا ایک فعل کیا ہے لازم اور اس کو عرب نے استعمال کرنا ہے متعدی تو ہم دیکھیں گے کہ متعدی بنانے کیلئے وہ کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں کس باب میں لے جاتے ہیں باب افعال میں لے جاتے ہیں باب تفعیل میں لے جاتے ہیں یا کسی اور باب کے اندر لے کر جاتے ہیں طریقہ سمجھ میں آرہا ہے اچھا تو الزام کا کیا معنی لازم بنانا یعنی پہلے ایک فعل متعدی تھا اس کے لئے مفہول چاہیے تھا لیکن ہر اب بعض اوقات اس کو لازم استعمال کرنا چاہے تو کس باب میں لے جاتے ہیں باب افعال کے اندر لے جاتے ہیں جیسے جیسے حمیدہ تعریف کرنا حمیدہ زیدن عمرن زیدن عمر کی تعریف کی دیکھو اس کے لئے مفہول چاہیے تعریف کسی کی کی جائے گی لیکن اسی کو اگر عرب لازم بنانا چاہیں تو پھر اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں اور پھر مفہول نہیں آتا احمدہ زیدن زید قابل تعریف ہو گیا زید کیا ہو گیا زید تعریف کے قابل ہو گیا اب اس کے لئے کسی مفہول کی ضرورتیں کسی اور کی تعریف نہیں کر رہا وہ خود کیا بن گیا قابل تعریف بن گیا معنی سمجھ میں آیا احمدہ زیدن بھئی اسی طرح نسلہ ینسلو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے کوئی چیز الگ کرنا گرانا بھئی تو مثلا عربی میں کہتے ہیں نسلہ زیدن ریشت پائر زید نے پرندے کا پر اکھارا ریش کی سے کہتے ہیں پر کو تو یہ متعدی ہے توجہ ہے یہ ساری مثالیں کتاب میں آ رہی ہیں نسلہ زیدن ریشت طائر زید نے پرندے کا پر اکھارا تو یہ متعدی ہے اسی کو جب عرب لازمی بنانا چاہیں تو اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انسلہ ریشت طائر پرندے کا پر اکھڑ گیا دیکھا آپ کسی مفہول کی ضرورت نہیں انسلہ ریشت طائر پرندے کا پر اکھڑ گیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئے کتاب پر نمبر تین الزام متعدی کو لازم بنانا جیسے احمد زیدن زید قابل تعریف ہوا اور انسلہ ریشت پر نکلا یعنی پر اکھڑ گیا جبکہ مجرد میں یہ متعدی استعمال ہوتے ہیں جیسے حمید زیدن عمر کی تعریف کی نسلہ زیدن ریشت طائر زیدن پرندے کے پر نوچ لیے یعنی پر اکھڑ دیے معنی سمجھ میں آ رہا ہے یہ اور مثال لے لو قلعہ 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 کا معنی ہے اکھڑنا قلعہ تُو شجرہ میں نے درخت اکھڑ دیا اور اگر عرب بولنا چاہے درخت اکھڑ گیا تو اپاوی فعال میں لے جائیں گے اقلعہ شجرہ تو قلعہ کا معنی اکھڑنا اور اقلعہ کا معنی اکھڑنا بھئی بات سمجھ میں آ گئے آگے دیکھئے نمبر چار تعریف تعریف کے لغوی معنی ہے پیش کرنا کنائے سے بات کرنا استلاحی معنی ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ میں لے جانا یا ماخذ کو پیش کرنا یا یعنی ماخذ کے لئے پیش کرنا جیسے مثالوں سے بات واضح ہوگی بیع کا کیا معنی ہے بیچنا بیچنا اب عرب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں مثلاً فلان چیز کو بیچنے کی جگہ میں لے گیا تو اس کے لئے باب افعال استعمال کرتے ہیں اور کیسے کہیں گے اباعت الفارس کیا معنی ہے ماخذ کی جگہ میں لے جانا ماخذ کیا ہے کس سے بنایا یہ باب بیع سے ماخذ کی جگہ کیا ہوگی بیع کی جگہ یعنی جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے یعنی منڈی یا بازار تو اباعت الفارس کیا معنی ہے میں گھوڑے کو بازار لے گیا بیچنے کی جگہ لے گیا یا میں گھوڑے کو منڈی لے گیا تعریض کا کیا معنی ہے پیش کرنا دیکھو یہاں بھی ہے کہ یہاں پر پیش کر دیا ایک چیز کو ماخذ کی جگہ میں معنی سمجھ میں آ گیا تو تعریض کا کیا معنی ہے پیش کرنا لوگوی معنی ہے ماخذ کی جگہ پر لے گیا مفعول کو یا مفعول کو ماخذ کے لیے پیش کر دیا توجہ ہے مفعول کو اباعت الفارس دوسرا ترمہ کرو مفعول کو ماخذ کے لیے پیش کر دیا کیا معنی ماخذ کیا ہے بیع ہے تو بیع کے لیے پیش کر دیا میں نے گھوڑے کو بیچنے کے لیے پیش کر دیا کہ خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو پہلا معنی کیا تھا تعریض کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا اور دوسرا معنی کیا ہے مفعول کو ماخذ کے لیے پیش کر دینا دونوں معنی ہیں موقع کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا اباعت الفارس معنی کیا میں گھوڑے کو بازار لے گیا یہ ترمہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے گھوڑے کو بیچنے کے لیے یہی پر پیش کیا ہے تو کیا معنی ہوگا اباعت الفارس میں نے گھوڑے کو بیچنے کے لیے پیش کر دیا تو ماخذ کی جگہ لے جانا یا ماخذ کیلئے پیش کر دینا معنی سمجھ میں آ گیا دیکھئے بھئی کہتے ہیں تعریض کے لغوی معنی ہے پیش کرنا کنایا سے بات کرنا اسطلاحی معنی ہے فائل کا مفرول کو ماخذ کی جگہ میں لے جانا یا ماخذ کو پیش کرنا یعنی ماخذ کیلئے پیش کرنا جیسے اباعت الفارس میں گھوڑے کو بیع کی جگہ لے گیا اباعت السعوبہ میں نے کپڑا بیچنے کیلئے پیش کیا دونوں مثالوں میں ماخذ بیع ہے اور مثالیں لکھنا چاہے تو لکھ لیں رہن رہن کسے کہتے ہیں کوئی چیز گیروی رکھوانا آپ کسی آدمی اسے پاس جاتے ہیں قرضہ لیتے ہیں اسے وہ کہتا ہے بھئی مجھے آپ اپنی کوئی چیز میرے پاس زمانت کے طور پر رکھوائیں توجہ ہے ادھر پہلے سمجھ لو بھئی آپ کسی شخص کے پاس قرضہ لینے کیلئے جاتے ہیں کہ مجھے اتنے قرضے کی ضرورت ہے وہ آپ سے کہتا ہے میرے پاس کوئی چیز زمانت کے طور پر رکھواؤ تاکہ مجھے اتمنان رہے کہ میرے پیسے ڈوبیں گے نہیں وہ سول ہوں گے چنانچہ آپ اپنی گاڑی اس کے پاس بطور زمانت کے رکھوا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں رہن یہ جو گاڑی آپ نے زمانت کے طور پر رکھوائی اس کو کیا کہتے ہیں رہن اسی رہن سے بات بنا لیا ارہن تُو صوبہ یا ارہن تُو فارسہ کیا معنی تاریز ہے تاریز ہے بھئی تاریز کے مطابق تاریز کسے کہتے تھے مفعول کو ماخص کی جگہ لے جانا یہاں تو جگہ نہیں بنتی رہن کی جگہ تو کوئی نہیں ہوتی کہ میں رہن کی جگہ میں لے گیا پھر کیا معنی ہوگا ماخص کے لیے پیش کرنا یعنی رہن کے لیے پیش کرنا میں نے گاڑی کو رہن کے لیے پیش کر دیا ارہن تُو سیارہ میں نے گاڑی کو رہن کے لیے پیش کر دیا یا اور مثال لے لیں اقتلتو ہوں کیا معنی ہوگا اقتلتو ہوں میں اس کو قتل کی جگہ پر لے گیا تاریز کے معنی پر نظر رکھو نا کسی چیز کو ماخص کی جگہ پر لے جانا یا ماخص کے لیے پیش کرنا تو اقتلتو ہوں کیا معنی ہوگا میں اس کو قتل کی جگہ لے گیا مثلا کہیں پر مجرموں کو کیا کیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے تو اب ایک مجرم کو کوئی دوسرا وہاں لے جاتا ہے جس کو سزا سنا دیا دالت نے کہ اس کو کیا کر دیا جائے قتل تو وہ کیا کہے گا اقتلتو الرجلہ میں اس آدمی کو قتل کی جگہ پر لے گیا یا یوں معنی کریں گے اقتلتو الرجلہ میں نے اس آدمی کو قتل کی جگہ پر لے گیا موقع کے مطابق اگلا خاصہ دیکھئے بھئی نمبر پانچ وجدان 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 کے لغوی معنی ہے پانا پانا محسوس کرنا جاننا وجدت زیدن حالیمن میں نے زید کو کیا پایا حالیم پایا تو اس کا معنی ہے پانا اور استلاحی معنی ہے فائل کا مفہول کو ماخذ کے ساتھ متصف پانا توجہ ہے فائل کا مفہول فائل کا مفہول یہ یوں کہو فائل کا لفظ چھوڑ دو مفہول کو ماخذ کے ساتھ متصف پانا مفہول کو ماخذ کے ساتھ متصف پانا وجدان ہے وجدان جیسے بخل کنجوسی کو کہتے ہیں اب خل تو زیدن کیا معنی میں نے زید کو بخل والا پایا بخل کے ساتھ متصف پایا کہ وہ بخیل ہے تو یہ دیکھو وجدان ہے میں نے پایا میں نے جانا کس کو زید کو باپ کس سے بنایا بخل سے ماخذ کیا ہوا بخل تو بخل سے میں نے اس کو متصف پایا مفہول کو ماخذ کے ساتھ متصف پانا اب خل تو زیدن دیکھئے بھئے اب کتاب پر نمبر پانچ وجدان کی لغوی معنی ہے پانا استلاحی معنی ہے فاعل کا مفہول کو ماخذ یعنی اصل فیل کے ساتھ متصف پانا جیسے اب خل تو زیدن میں نے زید کو بخل کے ساتھ متصف پایا کیا معنی بخل کے ساتھ میں نے زید کو بخیل پایا مجھے پتا چلا کہ زید کیا ہے بخیل ہے اور مثال لے لیں جیسے رحبن کہتے ہیں کشادہ مکان وغیرہ کا کشادہ ہونا اس کو کیا کہتے ہیں رحبن اسی سے فیل بنا لیا ارحبت المکان کیا معنی وجدان کسے کہتے ہیں مفہول کو ماخذ کے ساتھ متصف پانا توجہ ہے مفہول کو تو ماخذ کیا ہے رحبن رحبن کا کیا معنی مکان وغیرہ کا جگہ کا کشادہ ہونا ارحبت المکان مکان جگہ کو کہتے ہیں ماخذ کیا ہے ماخذ کے ساتھ متصف پایا رحب کشادہ ہونا وسی ہونا کھلا ہونا ہاں میں نے مکان کو کشادہ پایا مجھے تو پتہ نہیں تھا میں گیا اس مکان کو میں نے دیکھا تو میں نے اس کو بڑا کھلا پایا بڑا کشادہ پایا تو کیا کہیں گے ارحبت المکان میں نے اس مکان کو کھلا کشادہ پایا کھلا پایا تو دیکھو رحبن اس کا ماخص ہے جس سے یہ باب بنا اور المکان دیکھو کوئی خاص مکان ہے میں نے اس مکان کو کشادہ پایا یہ اس مکان کس کا ترجمہ ہے الفلام کا میں نے اس مکان کو کشادہ پایا تو الفلام کی جو کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا دوسرا عظمت عظمت کا کیا معنی بڑا ہونا عظیم ہونا تو آپ کہتے ہیں اعظمت زیدن کیا معنی میں نے زید کو عظیم پایا کہ وہ بڑا عظیم آدمی ہے یا کبر کسی کہتے ہیں کبر بڑا ہونا اکبرت زیدن میں نے زید کو بڑا پایا کبیر پایا معنی سمجھ میں آیا کہ بڑا آدمی ہے اور مثال لے لیں جبنن جبنن کہتے ہیں بزدلی کو بزدلی کو تو جبن کسی کہتے ہیں بزدل ہونا اسی سے باب بنا لیا عجبن تو زیدن کیا معنی میں نے زید کو بزدل پایا دیکھو ماخص سحسان متصف پایا یا کذیب کسی کہتے ہیں کذیب جھوٹ کو تو اسی سے باب بنا لیا بابی افعال میں لے گئے اکذبت زیدن کیا معنی ہاں زید کو میں نے ماخص والا پایا ماخص کے ساتھ متصف پایا یعنی زید کو میں نے کذیب کے ساتھ متصف یعنی میں نے زید کو جھوٹا پایا معنی سمجھ میں آ رہا ہے آگے دیکھئے بھئی چھٹا خاصہ ہے سلب سلب کے لغوی معنی ہے دور کرنا الگ کرنا نفی کرنا آپ نے منطق میں پڑا ہوگا ایک قضیہ مجبہ ہوتا ہے ایک سالبہ ہوتا ہے سالبے میں کیا ہوتی ہے نفی ہوتی ہے تو سلب کا معنی ہے نفی کرنا بھئی نفی کرنا اور استلاحی معنی فائل کا مفعول سے ماخص کو دور کرنا فائل کے لفظ کو چھوڑ دو مفعول سے ماخص کو دور کرنا توجہ ہے سلب کا معنی ہے پھر سنو سلب کا معنی ہے ماخص کا دور ہونا ماخص کی نفی ہونا توجہ ہے سلب کا کیا معنی ہے ماخص کی نفی ہونا یہ عجیب خاصہ ہے بھئی یعنی جس سے باب بنایا اس کی نفی ہو رہی ہے جیسے فلوس فلوس عربی میں پیسوں کو کہتے ہیں اسی سے باب بنا لیا افلاس یفلس افلاسن فہوا مفلسن مفلس کسے کہتے ہیں جس کے بعد پیسے ہوں یا نہ ہوں پیسے نہ ہوں دیکھا یہ فلوس کی نفی ہو رہی ہے ماخص کی نفی ہو رہی ہے ماخص کی نفی ہو رہی ہے یا جیسے شکایت شکایت اسی کو باب افعال میں لے گئے اشکایش کی کیا معنی شکایت کو ختم کرنا شکایت دور کرنا کوئی آدمی آپ کے پاس شکایت لیا آپ نے اس کی شکایت دور کر دی یعنی اس کا مسئلہ حل کر دیا تو دیکھا اشکایش کی کس سے باب بنایا شکایت سے تو شکایت کو کیا کر دیا اس کا سلب کر دیا اشکایش کی میں شکایت ہے یا شکایت کی نفی ہے شکایت کی نفی ہے کہ شکایت کو ختم کر دیا بھئی بات سمجھ میں آگئے اب اس میں ایک اور بات یاد رکھنا یہ جو سلب کے لئے آئے گا تو فیل پر آپ نے غور کرنا ہے کبھی ماخذ کی نفی فاعل سے ہوگی کبھی ماخذ کی نفی مفعول سے ہوگی اگر فیل لازم ہے کونسا فیل ہے تو فیل لازم میں تو مفعول ہوتا ہی نہیں جب مفعول نہیں ہے تو ماخذ کی نفی کس سے ہوگی فاعل سے ہی ہوگی اور اگر فیل متعدی ہے یعنی اس کے لئے مفعول بھی آتا ہے تو پھر ماخذ کی نفی کس سے ہوگی مفعول سے ہوگی بات سمجھ میں ہوگی افلاس زیدن اس کے لئے کوئی مفعول چاہیے نہیں تو معلوم ہوا یہ فلوس کس سے دور ہوئے فاعل یعنی زید سے زید مفلس ہے اس کے باس پیسے نہیں اور اشکیت زیدن مفعول آگیا کے نہیں زیدن مفعول آگیا نہ آگے تو اب کیا مانا کس سے شکایت دور کی اپنے سے یا زید سے زید سے مفعول سے شکایت دور کر دی یا اسی طرح اور مثال دیکھ لو یاد رکھو عربی میں قسط قاف دو نقطوں والا سین اور طا قسط انصاف کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں انصاف لیکن قسط اور قسوط یہ نائنصافی کو کہتے ہیں اور ظلم کو کہتے ہیں توجہ ہے کیا قسط کسے کہتے ہیں انصاف اور قسط اور قسوط نائنصافی کو اسی سے یہ قسوط اور قسط سے باب بنا لیا باب افعال اقصت زیدن کیا مانا مفعول آرہے آگے کوئی مفعول تو نہیں ہے یہ دور لازم ہے تو کیا مانا یہ قسوط یعنی نائنصافی کو دور کر دیا دور ہوئی کس سے زید سے معلومہ زید انصاف والا ہو گیا اس نے اپنے آپ سے نائنصافی کو دور کر دیا اقصت زیدن زید انصاف والا ہو گیا معنی سمجھ میں آرہا ہے دیکھئے کتاب پر نمبر چھے سلب کے لغوی معنی ہے دور کرنا الگ کرنا یعنی نفی کرنا استلاحی معنی ہے فاعل کا مفعول سے ماخص کو دور کرنا جیسے اشکیت زیدن میں نے زید کی شکایت دور کی ماخص شکایت ہے اور اقزیت عین زیدن اقزیت بھئی قضا ادھر دیکھئے قضا کہتے ہیں جو آنک کے اندر کوئی ذرہ یا تنکہ وغیرہ پڑ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں قضا قاف ذال اور یا کھڑی زبر ہے اوپر قضا پھر اسی سے باب افعال بنا لیا اقزیت کیا معنی اقزیت عین زیدن میں نے زید کی آنکھ سے تنکہ یا ذرہ کیا کر دیا دور کیا نکال دیا تو دیکھو یہ سلب ماخذ ہے اور اقزیت عین زیدن مفول آرہا معلوم ہوا یہ تنکہ کیسے دور ہوا ماخذ کیسے دور ہوا زید یعنی اس کی آنکھ سے مفول سے دور ہوا بھئی تو دیکھئے کتاب پر اور اقزیت عین زیدن میں نے زید کی آنکھ سے تنکہ دور کیا ماخذ قضا تنکہ ہے نمبر سات اعتائے ماخذ اعتائے ماخذ کہ لغوی معنی ہے ماخذ دینا بھئی اعتائے ماخذ لفظوں سے پتا چار رہا ہے کیا معنی ماخذ دینا استلاحی معنی ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ یا محل ماخذ یا حق ماخذ دینا توجہ ہے اس میں تفصیل ہے تین صورتیں بنیں گی یہاں فاعل یہ فاعل کو چھوڑ دیں مفعول کو ماخذ دینا جس سے وہ باب بنایا ہے وہ ہی اٹھا کر کس کو دینا مفعول کو یا محل ماخذ دینا ماخذ نہیں دیا جہاں ماخذ ہو وہ محل وہ چیز دے دی محل کا معنی جگہ یا حق ماخذ دینا ماخذ کا حق دینا کیا معنی ہوا اعتائے ماخذ میں کتنی صورتیں تین کیا یا تم مفعول کو کیا دے دو ماخذ دے دو یا محل ماخذ دو ماخذ نہیں محل ماخذ دو یا کیا دو حق ماخذ دو اب دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی مثلا عزم ہڈی کو کہتے ہیں عربی زبان میں عزم اسی سے باب بنا لیا اعظمت الکلب کیا دیا میں نے کتے کو ہڈی دیکھو ماخذ دے دیا باب کس سے بنایا عزم سے وہی ماخذ اٹھا کر دے دیا اعظمت الکلب میں نے اس کتے کو ہڈی دے دی ہڈی ڈال دی مانا سمجھ میں آیا اور کبھی ماخذ نہیں دیتے بلکہ ماخذ کا محل دیتے ہیں اس کے لئے بھی وہ بھی اعتعای ماخذ میں داخل ہے مثلا شیوہ بھونے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اور شیون کا مانا ہے بھوننا گوشت کا بھوننا اسی سے باب بنا لیا اشویت زیدن اشویت زیدن کیا مانا اگر اس کا مانا کریں میں نے زید کو بھوننا ہوا گوشت دیا یہ تو آپ نے ماخذ دے دیا ماخذ نہیں دینا محل ماخذ دینا ہے مانا یہ ہے میں نے زید کو گوشت بھوننے کے لئے دیا کیا مانا اب یہ جو گوشت ہے یہ محل ہے بھوننے کا اس کو بھوننا جاتا ہے دیکھا یہ بھوننے کی چیز ہے تو جو محل ماخذ ہے وہ میں نے اس کو دے دیا یعنی جس کو کیا کیا جاتا ہے بھوننا جاتا ہے تو مانا کیا ہوگا اشویت زیدن میں نے زید کو گوشت بھوننے کے لئے دیا مانا سمجھ میں آگیا تیسری کیا صورت تھی حق ماخذ دینا ماخذ نہیں دیا ماخذ کا محل بھی نہیں دیا بلکہ حق ماخذ دیا جیسے جیسے قطع کا مانا ہے کاٹنا کاٹنا اکتعتو زیدن کیا مانا بنا کس سے ہے قطع سے تو حق قطع میں نے دے دیا زید کو کاٹنے کا حق دے دیا یعنی میں نے زید کو کاٹنے کی اجازت دے دی توجہ ہے اکتعتو زیدن قزبانا میں نے زید کو شاخیں کاٹنے کا حق دے دیا کاٹنے کی اجازت دے دی قزبان جمع ہے قضیب کی یہ آگے خود بھی بتلائیں گے اور وہ شاخ کو کہتے ہیں تو اعتائے ماخذ میں کتنی صورتیں ہیں دین کیا کہ کبھی مفعول کو کیا دے دیں ماخذ کبھی کیا دیں محل ماخذ اور کبھی کیا دیں حق ماخذ بھئی دیکھئے کتاب پر نمبر ساتھ اعتائے ماخذ کے لغوی معنی ہے ماخذ دینا استلاحی معنی ہے فائل کا مفعول کو ماخذ یا محل ماخذ یا حق ماخذ دینا ماخذ دینے کی مثال اعظمت القلبہ میں نے کتے کو ہڈی دی ماخذ کیا ہے عزم ہے ہڈی کو کہتے ہیں اور مثال لے لیں بھئی لحمن کسے کہتے ہیں گوشت کو الحمت زیدن ماخذ دیا کیا دیا گوشت دیا شحمن شحمت چربی کو کہتے ہیں اشحمت زیدن کیا معنی ہے میں نے زید کو چربی دی دیکھو ماخذ دیا آگے دیکھئے محل ماخذ دینے کی مثال اشویتو ہو میں نے اس کو گوشت بھوننے کے لیے دیا اس مثال میں فائل متقلم نے محل ماخذ یعنی گوشت جو ہے مفعول کو دیا بھوننے کے لیے ماخذ شیون ہے کیا ہے شیون ہے اور بعض کہتے ہیں اس کا ماخذ شیواء ہے بھئی شیواء آگے دیکھئے حق ماخذ دینے کی مثال اقتعتو ہو قزبانا میں نے اس کو زائد شاخیں کاٹنے کا حق دیا اجازت دی ماخذ قطعن ہے فائل نے مفعول کو ماخذ یعنی قطع کا حق دیا ہے اگلا خاصہ ہے بلوغ بھئی بلوغ کا معنی ہے پہنچنا بلوغ کا کیا معنی ہے پہنچنا دیکھئے کتاب پر بلوغ کی لغوی معنی ہے پہنچنا استلاحی معنی ہے فائل کا ماخذ میں پہنچنا یا آنا فائل کہاں پہنچ جائے ماخذ کے اندر پہنچ جائے ماخذ کے اندر آ جائے جیسے اسبح زائدن صوبہ کسے کہتے ہیں صوبہ کا جو وقت ہے اسے باب بنا لیا اسبح زائدن تو ماخذ کیا ہے صوبہ تو اسبح زائدن کیا معنی ہے زید ماخذ کے اندر پہنچ گیا یعنی صوبہ کے وقت میں داخل ہو گیا صوبہ کا وقت اس پر آ گیا یا اعراق زائدن اعراق اعراق ملک کا نام ہے اسی سے باب بنا لیا اعراق زائدن کیا معنی ہے زید ماخذ میں پہنچ گیا یعنی اعراق میں پہنچ گیا اعراق اندر آ گیا اور کبھی کبھار عدد کے لیے بھی آئے گا دیکھو پیچھے پھر دیکھو کتاب پر بلوغ کے لغوی معنی ہے پہنچنا استلاحی معنی ہے فائل کا ماخذ میں پہنچنا یا آنا خواہ ماخذ زمان مکان ہو یا عدد زمانے کی مثال بھی آ گئی اسبح زائدن زائد کس زمانے میں پہنچا صبح کے اور جگہ کی مثال بھی آ گئی اعراق زائدن زائد کس جگہ میں پہنچا عراق میں اور عدد کی مثال آگے آ رہی ہے عشارت دراہیم عشارہ سے ہے عشارہ ماخذ ہے عشارہ کا کیا معنی ہے دس دس ایک عدد ہے تو درہم کہاں تک پہنچ گئے دس تک یعنی دس ہو گئے معنی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں زمان کی مثال اسبح زائدن زائد صبح کے وقت میں داخل ہوا مکان کی مثال آرق زائدن زائد عراق پہنچا عدد کی مثال دس تک جا پہنچے نوہ خاصہ سیرورت سیرورت کے لغوی معنی ہے پھر جانا یعنی ہو جانا حالت کا بدل جانا توجہ ہے سیرورت کا کیا معنی ایک تھا تسییر وہ تھا حالت کو بدلنا اور یہاں ہے حالت کا خود بدلنا وہاں تھا کوئی دوسرا حالت کو بدلتا ہے تسییر کیا تھا دوسرا حالت کو بدلتا تھا جوتے میں خود تسمہ آیا یا میں نے لگایا دیکھا دوسرا اس کی حالت کو بدل رہا ہے اور یہاں پر سیرورت کا معنی ہے خود حالت کا بدلنا پھر جانا پلٹ جانا بدل جانا دیکھئے کتاب پر سیرورت کے لغوی معنی ہیں پھر جانا یعنی حالت کا بدل جانا استلاح میں اس کے تین معنی آتے ہیں استلاح میں یعنی یوں کو آسان لفظوں میں استلاح میں اس کی تین صورتیں ہیں سیرورت کی تین صورتیں ہیں جیسے اعطاء معخض کی کتنی صورتیں تین صورتیں معخض دینا محل معخض دینا یا حق معخض دینا تو یہاں بھی سیرورت کی بھی کتنی صورتیں ہیں تین صورتیں نمبر ایک دیکھئے کتاب پر فائل کا ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں معخض کی صفت پائی جائے جیسے جرب جرب ان کہتے ہیں خارش کو کسے کہتے ہیں خارش کی بیماری اس کو جرب ان کہتے ہیں اور اونٹوں کو یہ ہوتی ہے عموما تو اب کسی شخص کے اونٹوں کو یہ خارش ہو گئی تو کہیں گے کیا کہیں گے کیا مانا بابی فعال ہے کس سے بنا یہ اجرب کس سے بنا جرب ان سے اور جرب ان کس کا کیا مانا ہے خارش تو اجرب رج یہ صفت دیکھو ذرا فائل کا ایسی چیز کا مالک ہو نا فائل کون الرجل فائل ہے فائل جو ہے وہ جو آدمی ہے وہ ایسی چیز کا مالک ہے جس میں ماخذ ہے ماخذ سے متصف ہے وہ آدمی خارشی اونٹوں والا ہو گیا وہ آدمی خارشی اونٹوں کا مالک ہو گیا یعنی خارشی اونٹوں والا ہو گیا یعنی اس کے اونٹوں کو کونسی بیماری لگ گئی خارش کی تو دیکھو آجرابر رجلو ماخص کیا جراب کیا ترجمہ کریں گے سیرورت کس طرح ہے یہاں پر توجہ ہے فاعل کیا بن رہا ہے رجل بن رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہ ایسی چیز کا مالک بن رہا ہے ایسی چیز والا بن رہا ہے جس کو جو کس کے ساتھ متصف ہے ماخص کے ساتھ متصف ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے کتاب پر فاعل کا ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں ماخص کی صفت پائی جائے جیسے اجرابہ زہدن زید خارشی اونٹ کا مالک ہو گیا ماخص جرابن ہے اور فاعل زہدن جس چیز یعنی اونٹ کا مالک ہوا ہے اس میں یہ صفت جرابن کی پائی جاتی ہے نمبر دو فاعل کا صاحب ماخص ہو جانا ایک تو کیا تھا اجرابہ زہدن زید خارش کا مالک ہوا تھا یہ ایسی چیز کا مالک تھا جس میں یہ ماخص کی صفت تھی ایسی چیز کا مالک ہوا تھا جس میں یہ ماخص کی صفت اب ہے بقاعدہ ماخص کا مالک بنے گا وہ ماخص صاحب ماخص ہونا جیسے سمر سمر کسے کہتے ہیں سا میمرا پھل کو درخت پھل والا ہو گیا درخت پھل والا ہو گیا دیکھو صاحب ماخص ہو گیا ماخص والا ہو گیا اس پر پھل لگ گئے یا اور مثال دیں گے آگے لبن کسے کہتے ہیں دودھ کو اسی سے باب بنا لیا شات کسے کہتے ہیں یہ بکری یہ غلط رائج بھیڑ بکری کو کہتے ہیں اس میں بھیڑیں بھی داخل اس میں بکریاں بھی داخل مذکر بھی داخل مؤنس بھی داخل سب کو کہتے ہیں شات بھئی ہاں ہمارے ہاں رائج غلطی ہے سب کہتے ہیں شات کا معنی بکری نہیں نہیں صرف بکری نہیں بکری پر بھی یہ بولا جاتا ہے بکرا ہو اس کو وہ بھی شات ہے بھیڑ ہو مذکر ہو مؤنس ہو ان پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو جب شات بولا جائے سب اس کے اندر داخل ہو گئے تو البنت شاتو کیا معنی بھیڑ بکری دودھ والی ہو گئی صاحب ماخذ ماخذ کیا ہے لبن تو صاحب ماخذ ہوئی دودھ والی ہو گئی یا اور مثال لے لو طفلن طا فا لام طفلن کسے کہتے ہیں بچے کو اتفلت المرأتو کیا معنی وہ عورت بچے والی ہو گئی صاحب ماخذ ہو گئی ماخذ والی ہو گئی معنی سمجھ میں آگئے ہیں اب دیکھئے کتاب پر فاعل کا صاحب ماخذ ہو جانا جیسے اسمار البستان بستان باغ کو کہتے ہیں باغ پھل والا ہو گیا فاعل البستان ماخذ سمر والا ہو گیا البنت الجاموس بھینس دودھ والی ہو گئی فاعل الجاموس ماخذ لبن والا ہو گیا جاموس بھینس کو کہتے ہیں البنت الجاموس جاموس کیا ہے فاعل ہے یہ ماخذ والی ہو گئی یعنی لبن والی ہو گئی اور میں نے ایک اور مثال بھی لکھوا دی کیا اطفلت المرأتو نمبر تین سہرورت کی تیسری صورت آ گئی فاعل کا ماخذ میں کسی چیز کا مالک ہونا توجہ ہے ادھر دیکھو فاعل کا ماخذ میں کسی چیز کا مالک ہونا جیسے یاد رکھو خریف خریف یہ موسم خزاں کو کہتے ہیں خریف کسے کہتے ہیں تو عربی میں پھر اسی سے باب بنا لیا اخرافت شاتو بیڑ بکری جو ہے وہ وہ موسم خریف میں کسی چیز کی مالک ہو گئی کسی چیز والی ہو گئی یعنی بچے والی ہو گئی مراد کیا ہے بچے والی ہو گئی تو دیکھو یہ سہرورت ہے مجھے بتاؤ سہرورت کا پہلا مانا کیا تھا کہ فاعل ایسی چیز کا مالک بنے جس میں ماخذ کی صفت ہو کیا ہو جس میں ماخذ کی صفت ہو اب مجھے بتاؤ اخرافت شاتو کیا بکری ایسی چیز کی مالک بن گئی جس میں خزان والی صفت ہے نہیں یہ معنی بھی نہیں بنتا اچھا دوسرا معنی کیا تھا ماخذ کا مالک بننا تو کیا بکری خریف خزان کی مالک بن گئی نہیں یہ بھی معنی صحیح نہیں پھر کیا معنی اس موسم کے اندر بکری کی ایک چیز والی ہو گئی دیکھا ماخذ میں کسی چیز کا مالک ہونا معنی سمجھ میں آ گیا دیکھئے کتاب پر فاعل کا ماخذ میں کسی چیز کا مالک ہو جانا جیسے اخرافت شاتو بکری موسم خزان میں بچے والی ہو گئی اس مثال میں فاعل یعنی اشات جو ہے وہ ماخذ یعنی خریف خزان کے اندر کسی چیز یعنی بچے والی ہو گئی نمبر دس لیاقت بھئی اگلا خاصہ ہے لیاقت لیاقت کی لغوی معنی ہے لائق ہونا قابل ہونا کسی چیز کی صلاحیت ہونا کسی میں اسطلاحی معنی ہے فاعل کا ماخذ کے لائق ہو جانا توجہ ہے کہ فاعل کس کے لائق کس کا مستحق ہو جائے ماخذ کے لائق ہو جائے ماخذ کا مستحق ہو جائے جیسے علام الرجلو علام الرجلو لوم کہتے ہیں ملامت کو لام یلوم اللومن کیا مانا ملامت کیا اسی سے بابی فعال بنا لیا علام الرجلو کیا مانا آدمی وہ آدمی ملامت کے لائق ہو گیا یعنی اس نے ایسا کام کیا ہے کہ اب لوگ اس کو ملامت کریں گے بھئی تو دیکھا ماخذ کے لائق ہو تو ماخذ کیا لوم تو کیا مانا ہوا لیاقت کا کہ فاعل ماخذ کے لائق ہو جائے اس کا مستحق ہو جائے نمبر دس لیاقت کے لغوی مانا ہے لائق ہونا قابل ہونا استلاحی مانا ہے فاعل کا ماخذ کے لائق و مستحق ہونا جیسے علام الرجلو ایک شخص ملامت کا مستحق ہوا اس مثال میں فاعل الرجل جو ہے وہ ماخذ یعنی لوم بمانے ملامت کا مستحق ہوا نمبر گیارہ حینونت حینونت یہ حین سے مشتق ہے بمانے وقت اور زمانہ حین کا کیا مانا وقت اور زمانہ اسی سے کیا بنا لیا حینونت حینونت اور استلاحی مانا ہے فاعل کا ماخذ کے وقت میں پہنچنا یا قریب ہونا توجہ ہے حین کا کیا مانا وقت تو حینونت کے فاعل فاعل ماخذ کے وقت میں پہنچ گیا یا ماخذ کے قریب پہنچ گیا توجہ ہے حین کا کیا مانا وقت تو فاعل کہاں پہنچ گیا ماخذ کے وقت میں یا اس کے وقت کے قریب پہنچ گیا جیسے جیسے حساد کا مانا ہے کھیتی کا کٹنا توجہ ہے کھیتی کی کٹائی کو کیا کہتے ہیں حساد 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 اب عربی میں اسی سے باب بنا لیا حینونت کا مطابق ترجمہ کریں کھیتی کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی یعنی تیار ہو گئی پک گئی فصل معنی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں یحین سے مشتق ہے بمانہ وقت اور زمانہ استلاحی معنی ہے فاعل کا ماخذ کے وقت میں پہنچ نہ یا قریب ہو جیسے احساد جیسے سرام سرام پڑھ دونوں طرح عربی میں یہ بولا جاتا ہے سرام جیسے ہے اس سے زیادہ اس کو بیان کرنا مثلا ایک شخص تھوڑا ذہین ہے آپ اس کی زیادہ ذہانت بیان کرتے ہیں ایک شخص تھوڑا بخیل ہے آپ اس کا زیادہ بخل بیان کرتے ہیں تو یہ مبالغہ کر رہے ہیں بھئی یعنی جو حد ہے اس سے بڑھا کر اس کو پیش کر رہے ہیں آگے دیکھئے استلاحی معنی ہے مقدار یا کیفیت میں ماخص کی زیادتی بیان کرنا کس میں مقدار میں زیادتی بیان کرو یا کیفیت میں ماخص کی زیادتی بیان کرو جیسے مقدار میں زیادتی کی مثال بھئی اسمارن نخلو اسمارن نخلو ہونا چاہیے بھئی اسمارن نخلو کیا معنی جو کا معنی جے ایک اسمارہ سیرورت میں بھی گزرا ہے کیا معنی اسمارہ شاجرو صاحب ماخص ہونا ماخص والا ہونا اسمارہ شاجرو کیا معنی درخت پھل والا ہو گیا اس پر پھل لگ گئے لیکن اسی میں بعض وقت یہی بابی افعال یہ مبالغے کیلئے بھی استعمال کر ہوگا تو آپ نے موقع محل کے مطابق پھر ترجمہ کرنا ہے کہیں پر وہ سیرورت والا ترجمہ کریں گے اور کہیں پر مبالغے والا مثلا اسمارہ شاجرو کیا معنی مبالغے کے ساتھ ترجمہ کرو درخت بہت پھل والا ہوا اس پر بہت زیادہ پھل لگ گئے یا تمر تمرون کسے کہتے ہیں کھجور کو اسی سے بنا لیا اتمارا ناخلو کھجور بہت زیادہ پھل والی ہو گئی اس پر بہت زیادہ کھجوریں لگ گئیں معنی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں مبالغہ کے لغوی معنی کسرت و زیادت کے ہیں استلاحی معنی ہے مقدار یا کیفیت میں ماخص کی زیادتی بیان کرنا مقدار میں زیادتی کی مثال اسمارہ ناخلو اسمارہ ناخلو ہونا چاہیے بھئی ایک یہ مثال اور دوسری کیا ہے اسمارہ بھی ہے اور اسمارہ بھی ہے تو اسمارہ کا معنی پھلوں کا زیادہ ہونا اسمارہ کا معنی کھجوروں کا زیادہ ہونا تو کھجور کا درخ بہت پھلدار ہوا ماخذ سمر کی کسرتیں مقدار کو بیان کیا ہے کیفیت میں زیادتی کی مثال اسفرہ صبح یاد رکھو سفر یہ روشنی کو کہتے ہیں سفر عربی میں کسے کہتے ہیں روشنی کو اسی سے باب بنا لیا بابی فعال اسفرہ صبح کیا معنی صبح روشن لیکن یہ مبالغہ ہے مبالغہ ہے یہاں پہ صبح خوب روشن ہو گئی دیکھا صبح خوب روشن ہوئی ماخذ سفر روشنی کی کسرت کو بیان کیا ہے آگے دیکھئے نمبر تیرہ ابتداء 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 کو سمجھ لیں ادھر دیکھو ابتداء اسے کہتے ہیں ابتداء کا کیا معنی ہے شروع کرنا آغاز کرنا یعنی ایک مادہ شروع سے ہی اس کے اندر آ گیا اس باب افعال میں مجرد میں وہ استعمال ہی نہیں ہے یعنی آغاز ہی کہاں سے ہو رہا ہے استعمال کا باب افعال تو اس کو کہہ دیں گے ابتداء ابتداء اس مادے کے استعمال کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے اس باب افعال سے اور دوسری صورت یہ ہے ابتداء دوسری صورت یہ ہے ابتداء کی کہ ایک لفظ مجرد میں بھی استعمال ہوتا ہے پھر آپ اس کو دوسرے باب میں مثلا باب افعال میں لے آئے اب باب افعال میں آ کر اس کا نیا معنی ہو گیا مجرد میں اس کا معنی اور تھا باب افعال میں اور گویا یہاں ایک نیا معنی کے آغاز ہو گیا اس کی ابتداء ہو گئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے کتاب پر ابتداء کے معنی ہے کسی فعل کا ابتداء ان اسی باب سے آنا یعنی یہ مادہ باب افعال میں مجرد کے معنی کی رعایت کے بغیر استعمال ہو ابتداء کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک وہ مادہ مجرد میں سرے سے استعمال ہی نہ ہوتا ہو جیسے ارقالا زیدن زیدنے جلدی کی اس کا مادہ مجرد رقالا مستعمل ہی نہیں اس کا مجرد میں مادہ مستعمل ہی نہیں سیدھا باب افعال میں استعمال ہوا ہے دوسری صورت وہ مادہ مجرد میں استعمال تو ہوتا ہو لیکن دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہو جیسے اشفاق زیدن زید خوف زیدہ ہوا مجرد میں یہ مادہ باب سمیعہ سے شفقت و مہربانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے دیکھو معنی ہی بدل گیا بلکل یہ اور مثال یاد رکھیں بھئی قاسامہ اور اقسامہ قاسامہ کا معنی ہے مجرد میں تقسیم کرنا لیکن اسی کو باب افعال میں لے گئے اقسامہ اقسامہ کا معنی ہے قسم اٹھانا تو دیکھو بلکل ایک نیا معنی آگیا قاسامہ کا معنی ہے تقسیم کرنا اور اقسامہ کا معنی ہے قسم اٹھانا اقسامہ یقسمو اقساما نمبر چودہ موافقت مجرد تفعیل تفاعل استفعال اچھا اگلا خاصہ آگیا موافقت ادھر دیکھئے موافقت یہ ہے کہ ایک باب کا معنی دوسرے باب کے معافق ہو جائے یعنی دونوں کا معنی ایک ہو ایک باب کیا ہو دوسرے باب کے معافق ہو جائے یعنی دونوں کا معنی ایک ہو یعنی بعض لفظ ایسے ہیں کہ عرب ان کو مجرد میں بولتے ہیں تو جو ان کا معنی ہوتا ہے جب باب افعال میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ لیکن دونوں کا معنی بلکل ایک ہے دونوں کا معنی بلکل ایک ہے جیسے آگے مثال آئے گی ادجا اور دجا ادجا کا معنی بھی رات کا تاریخ ہونا اور دجا جو مجرد سے ہے اس کا معنی بھی رات کا تاریخ ہونا سورت سمجھ میں آگئی تو یہ ہے موافقت پھر موافقت یہ جو باب افعال ہے یہ دیکھئے عنوان کیا دے رہے ہیں موافقت مجرد یعنی یہ باب افعال کا بھی مجرد سلاس مجرد کے موافق بھی استعمال ہوتا ہے سلاس مجرد میں جو لفظ کا معنی ہوگا باب افعال میں بھی اس کا وہی معنی ہو کبھی تفعیل باب تفعیل کے ساتھ موافقت ہوگی یعنی باب افعال میں جو لفظ کا معنی ہے باب تفعیل میں بھی اس کا وہی معنی ہے آگے کیا ہے تفعل باب افعال میں لفظ کا جو معنی ہے باب تفعول میں بھی اس کا وہی معنی ہے اگلا ہے استفعال یعنی باب افعال کے اندر ایک لفظ کا جو معنی ہے باب استفعال میں بھی اس کا وہی معنی ہے تو یہ چار بابوں کے ساتھ موافقت اس کی آتی ہے مجرد کے ساتھ بھی تفعیل کے ساتھ بھی اور استفعال کے ساتھ بھی دیکھئے کتاب پر موافقت کے معنی ہے ایک فعل کا دوسرے فعل کہ ہم معنی اور معافق ہونا باب افعال کی موافقت چار ابواب سے ہے نمبر ایک موافقت مجرد کیا معنی؟ کس کے ساتھ موافقت ہوگی؟ مجرد کیا معنی؟ سلاسے مجرد ادجا لیلو اور داجا لیلو رات تاریخ ہو گئی ادجا بابی افعال اور دجا یدجو جو ہے مجرد سے ہے بھئی یہ باب نصرہ ہے نمبر دو موافقت تفعیل اکفرتو میں نے اسے کافر قرار دیا اور کفرتو میں نے اسے کافر قرار دیا بابی افعال اور تفعیل کا ایک معنی ہے اکفرتو کفرتو میں نے اس کی نسبت کفر کی طرف کی یعنی میں نے اسے کافر قرار دیا دیکھا کافر بنایا نہیں مفتی حضرات کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے کہ فلان شخص نے اس اس طرح کہا ہے تو مفتی صاحب فتوہ دیں گے یہ شخص کافر ہو گیا یوں کہنے سے تو مفتی نے اس کو کافر بنایا نہیں کافر تو اس کے اپنے عمل نے اس کو بنایا ہے مفتی نے صرف کفر کی اس کی طرف نسبت کر دی کہ یہ عمل چونکہ اگر اس نے اس طرح کہا ہے پھر تو یہ اسلام سے خارج ہے کیا ہو گیا ہے کافر تو اکفرہ اور کفرہ کا معنی کفر کی نسبت کرنا کافر قرار دینا کافر بنانا نہیں بھئی تو اکفر تو ہو کفر تو ہو میں نے اس کی نسبت کفر کی طرف کی اکفر تو باب افعال اور کفر تو باب تفعیل نمبر تین موافقت تفعول اخبیتو ہو اور تخبیتو ہو میں نے اس کو خیمہ بنایا اخبیتو صوبہ میں نے اس کپڑے کو کیا بنا دیا خیمہ یا تخبیتو صوبہ میں نے کپڑے کو خیمہ دیکھا دونوں بابوں کا ایک ہی معنی ہے تو اخبیتو ہو تخبیتو ہو میں نے اس کو خیمہ بنایا باب افعال اور تفعول دونوں ہم معنی مستعمل ہیں نمبر چار موافقت استفعال اعظمتو ہو استعظمتو ہو میں نے اس کو بڑا خیال کیا بڑا سمجھا میں نے زیاد کو بڑا آدمی سمجھا آزمتو ہو آزمتو زیدن یا استعظمتو زیدن دونوں کا ایک معنی ہے افعال اور استفعال دونوں ہم معنی مستعمل ہیں آگے میں پندروں خاصہ آ گیا بھئی مطاوعت مجرد و تفعیل مطاوعت مجرد و تفعیل مطاوعت اسے کہتے ہیں ادھر دیکھئے مطاوعت اسے کہتے ہیں کہ ایک فیل کے بعد دوسرے فیل کو لائے جائے یہ بتلانے کے لیے کہ مفعول نے اثر کو قبول کر لیا ہے مثلا مثلا میں کہتا ہوں قطعت العودہ میں نے لکڑی کو کٹا عود کسے کہتے ہیں قطعت العودہ میں نے لکڑی کو کٹا اب پتہ نہیں لکڑی کٹی یا نہیں کٹی یہ تو ذکر نہیں ہے تو آگے ایک اور فیل لاکر بتلاتے ہیں کہ اس مفعول نے اس فائل کے اثر کو قبول کر لیا ہے تو آگے میں کہتا ہوں فن قطعا تو لکڑی کٹ گئی قطعت العودہ میں نے لکڑی کو کٹا فن قطعا تو وہ کٹ گئی سورہ سمجھ میں آگئے تو دو فیل لائے جاتے ہیں پہلے فیل میں ایک فائل کا فیل ذکر کرتے ہیں کہ اس نے یہ مفعول پر فیل کیا اور اگلا فیل آ کر بتلاتا ہے کہ مفعول نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا ہے جیسے اور مثال لے لو فترتوہو میں نے اس کو افطار کروایا اب پتہ نہیں اس نے افطار کیا یا نہیں یہ تو نہیں ذکر تو آگے پھر میں کہتا ہوں فافتارا تو اس نے کیا کر لیا افطار تو اس کو کہتا ہے متاوعت متاوعت کسے کہتے ہیں زبان سے دہراؤ کہ ایک فیل کے بعد دوسرے فیل کو ذکر کیا جائے یہ بتلانے کے لئے کہ مفعول نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا ہے پھر دوہراؤ متاوعت کسے کہتے ہیں ایک فیل کے بعد دوسرے فیل کو ذکر کیا جائے یہ بتلانے کے لئے کہ مفعول نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا ہے دیکھئے کتاب پر نمبر پندرہ جو ہے متاوعت مجرد و تفعیل مجرد اور تفعیل کی متاوعت بھئی کیا معنی؟ یعنی ادھر دیکھو مطاوعات میں کتنے فیل ذکر ہوں گے دو تو جو پہلا ہے وہ سلاسی مجرد ہو تو اس کے مطاوعات کے لئے بابِ افعال لاتے ہیں مطاوعات کے لئے کیا لاتے ہیں یعنی اس کے مفہول نے اثر کو قبول کر لیا ہے کس کے ذریعے ذکر کریں گے بابِ افعال اور کبھی کبھار اگر پہلا فیل بابِ تفعیل ہو تو اس کے مطاوعات کے لئے بھی کس کو لاتے ہیں بابِ افعال کو لاتے ہیں تو یہ جو دوسرا فعل ہے یہ متاوعت ہے بھئی اس میں متاوعت ہے بھئی تو کہتے ہیں متاوعت کے معنی ہے فرما برداری یہاں متاوعت سے مراد باب افعال کا سلاسی مجرد یا باب تفعیل کے بعد اس لیے آنا تاکہ معلوم ہو جائے کہ فعل اول کے فاعل کے اثر کو مفعول نے قبول کیا ہے متاوعت مجرد کی مثال یا قبو کے معنی اُلٹانا میں نے برطن کو اُلٹایا اب پتہ نہیں اُلٹایا نہیں اُلٹا باب کونسا ہے مجرد مجرد ہے سلاسی مجرد تو میں متاوعت کے لئے پھر کیا لاتا ہوں فاقبا تو وہ اُلٹ گیا اُلٹ گیا اور نیز اس میں الزام بھی ہے الزام بھی ہے اقبا میں قبا کا معنی کیا تھا اُلٹانا مفعول چاہیے اسی کو آپ فعل لازم بنانا چاہے تو کس میں لے جاتے ہیں باب فعل میں اقبا وہ اُلٹ گیا اچھا دیکھئے کتاب پر متاوعت مجرد کی مثال قببت ال اینہ افا اقبا میں نے برطن کو اوندھا کیا پس وہ اوندھا ہو گیا یعنی اُلٹا ہو گیا اس مثال میں فعل اول قببت جو مجرد ہے یعنی سلاسی مجرد ہے کہ فعل متقلم کے اثر یعنی اوندھا کرنے کو مفعول نے قبول کیا ہے متاوعت تفعیل کی مثال یعنی باب تفعیل پہلے ذکر ہوگا اور اس کے بعد اس کے اثر کو کون ظاہر کرے گا باب افعال زید نے خوش خبری دی 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 پس عمر خوش ہو گیا اس مثال میں فعل اول بش شرہ کے فاعل زید کے اثر یعنی خوشی دینے کو مفعول نے قبول کیا ہے یا اور مثال میں نے ذکر کر دی فطرتوہو فافطرہ فطرتوہو کونسا باب ہے باب تفعیل اور اس کے مطاوع کیا آیا افطرہ باب افعال آیا فطرتوہو فافطرہ میں نے اس کو افطار کروایا تو اس نے افطار کر لیا یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئے خاصیات باب تفعیل باب تفعیل کے خاصیات اس باب کی تیرہ خاصیات ہیں نمبر ایک تعدیہ نمبر دو تصییر نمبر تین سلب ماخذ نمبر چار سیرورت نمبر پانچ بلوغ مانا سمجھ میں آتے جا رہے ہیں کہ نہیں اب پھر سنو تعدیہ سمجھ میں آرہے تصییر سمجھ میں آرہے سلب ماخذ سیرورت بلوغ نمبر چھے مبالغہ نمبر ساتھ نسبت الہ ماخذ نمبر آٹھ الباس ماخذ نمبر نو تخلیط ماخذ نمبر دس تحویل نمبر گیارہ قصر نمبر بارہ ابتدہ نمبر تیرہ موافقت مجرد افعال تفاعل نمبر ایک بھئی تعدیہ ابھی بتایا تعدیہ کسے کہتے ہیں فیل کو متعدی بنا دینا اگر پہلے لازم تھا اور اگر وہ پہلے سے متعدی تھا تو تو ایک مفہول کو زائد کر دینا بڑھا دینا بات سمجھ میں آگئے نمبر ایک تعدیہ کے معنی گزر چکے ہیں مثال فرحہ اس نے خوش کیا فریحہ یا فرحو فریحہ کا معنی خود خوش ہونا توجہ ہے ادھر دیکھو فریحہ کا معنی خود خوش ہونا لیکن اسی کو باب تفعیل میں لے گئے فرحہ کیا معنی دوسرے کو خوش کرنا فرح تو زیدن میں نے زید کو خوش کیا تو کہتے ہیں مثال فرحہ اس نے خوش کیا مجرد میں یہ مادہ باب سمیعہ سے لازم آتا ہے فریحہ و خوش ہوا اور مثال یاد رکھو بھئی نزال نزال کا معنی ہے اترنا اترنا اسی کو باب تفعیل میں لے گئے نزال کیا معنی اترنا نزال کا معنی اترنا اترنا اور نزال اترنا اترنا دیکھو یہ تعدیہ ہے متعدی بنا دیا اور مثال دیکھیں بھئی بانا بانا کا معنی ظاہر ہونا بانا یبینو واضح ہونا اور بیانا واضح کرنا بانا شیعہ چیز واضح ہو گئی بیاندو شیعہ میں نے چیز کو واضح کر دیا بیان کر دیا یہ اور مثال بھئی قدما اور قدما قدما کا معنی ہے آگے ہونا خود آگے ہونا اور قدما یقدمو دوسرے کو آگے کرنا آگے دیکھئے بھئی اسی کی متعدی ب دو مفہول کی مثال علمت الرجل الحق بھئی ایک مفہول چاہتا تھا پھر دو مفہول ہو جائیں گے جیسے علمت الرجل الحق میں نے اس آدمی کو حق سکھایا حق بتلایا مجرد میں علمت الحق میں نے حق جانا متعدی بیق مفہول ہے بات سمجھ میں آگئی فائدہ باب تفعیل متعدی بس سے مفہول استعمال نہیں ہوتا یعنی اس کے تین مفہول نہیں آتے متعدی بس سے مفہول ہونا تین مفہول کی طرح متعدی ہونا یہ باب افعال کے خصوصیت ہے آگے نمبر دو تصییر کے معنی گزر چکے ہیں تصییر کا کیا معنی تھا کرنا مفہول کو ماخذ والا بنا دینا اشرکتن نعلہ تنست میں والا بنایا جی تو یہاں دیکھئے کتاب پر تصییر کے معنی گزر چکے ہیں مثال فرحت زیدن میں نے زید کو خوش کیا دیکھو فرحن کسے کہتے ہیں خوشی کو تو فرحتو میں نے زید کو خوشی والا بنا دیا تو فائل نے مفہول کو ماخذ فرع یعنی خوشی والا بنایا ہے نمبر تین سلب ماخذ سلب ماخذ کا کیا معنی تھا ماخذ کی نفی کرنا نفی کرنا کہتے ہیں اس کے معنی گزر چکے ہیں مثال قضیت عینہو میں نے اس کی آنکھ سے تینکہ دور کیا اقضاء بھی کہتے ہیں اور قضاء بھی کہتے ہیں باب افعال میں بھی ہے اور باب تفعیل میں بھی قضان تینکہ بھئی فیل کا ماخذ ہے جبکہ مجرد میں یہ قضیت عینہو اس کی آنکھ میں تینکہ پڑ گیا اسی طرح قررت العبلہ میں نے اونٹ سے چچڑیاں صاف کی ماخذ قراد چچڑی ہے قراد بھئی جیسے انسان کے اندر جوئیں ہوتی ہیں تو اس طرح کے کچھ حشرات اونٹ کے بدن پر بھی ہوتے ہیں ان کو چچڑی کہتے ہیں قراد بھئی قراد اسی قراد سے باب بنا لیا کیا قررت العبلہ اب کیا معنی قراد یعنی ماخذ کو دور کیا چچڑی کو دور کیا یہ اور مثال لے لیں قشرن قاف دو نکتوں والا شین اور را قشرن کسے کہتے ہیں چھلکے کو چھلکے کو چھلکے کو اسی سے عربوں نے باب بنا لیا قشر تلعود عود لکڑی کو کہتے ہیں یا قشر تلفا کہہ تو کیا معنی ہوگا سلبیں ماخذ کرو کس سے بنا ہے قشرن قشرن کسے کہتے ہیں چھلکے کو تو قشر تلعود کیا معنی میں نے چھلکے کو دور کیا چھلکے کو اتار دیا ختم کر دیا معنی سمجھ میں آیا آگے دیکھیں نمبر چار سیرورت سیرورت کا کیا معنی حالت کا بدل جانا خود بدلنا کہتے ہیں سیرورت کے معنی گزر چکے ہیں مثال نو ورش شجرو درخت شگوفہ دار کلی والا ہو گیا بھئی دیکھو یاد رکھو یہ ایک ہے نور ایک ہے نورن نورن اور نورن نورن روشنی کو کہتے ہیں عربی میں اور نورن کلی کو کہتے ہیں کلی یہ جو پھول ہے نا پھول ابھی پتیاں اس کی بند گئیں لیکن کھلا نہیں بند ہے تو یہ کیا ہے کلی اس کو کہتے ہیں نورن نورن اسی سے باب بنا لیا نو ورش شجرو کیا معنی درخت ماخص والا ہو گیا کیا معنی کلیوں والا ہو گیا اس پر کلیاں لگ گئیں معنی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں مثال نو ورش شجرو درخت شگوفہ دار کلی والا ہو گیا فائل اس شجر صاحب ماخص ہوا آگے نور ماخص ہے نور نہیں بھئی یہ نون پر زمہ غلط لگا ہے نور ماخص ہے بمانے شگوفہ یعنی کلی نمبر پانچ بلوغ بلوغ کے معنی ہے فائل کا ماخص میں آنا یا پہنچنا جیسے خیم زیدن بھئی ماخص ہے خیمہ خیمہ ماخص کیا ہے خیمہ اسی سے باپ بنا لیا خیمہ خاصہ کونس ہے اس میں پہنچنا بلو تو خیم زیدن کیا معنی زید خیمہ میں پہنچا زید خیمہ میں داخل ہوا معنی سمجھ میں آگیا تو جیسے خیم زیدن زید خیمہ زن ہوا بھئی یہ ترجمہ غلط لکھا ہے خیمہ زن نہیں ہوا زید خیمہ میں داخل ہوا زید خیمہ میں پہنچا خیمہ پڑاؤ ڈالنا کیا معنی ہوتا ہے مسافر بھئی سفر کر رہا ہے پھر کہیں پر وہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو خیمہ لگاتا ہے اور وہاں رہتا ہے تو خیمہ ظان ہونے کا معنی تو پڑاؤ ڈالنا ہے اچھا زید خیمے میں داخل ہوا عمق ادھر دیکھئے بھئی عمق کہتے ہیں گہرائی کو گہرائی کو اسی سے بلوغ کے لیے باب بنا لیا عمق زید کیا معنی زید گہرائی میں پہنچ گیا مسئلے کی گہرائی میں پہنچ گیا یا پانی میں تیرہ تھا پانی کی گہرائی میں پہنچ گیا تو عمق آمرون عمر معاملے کی گہرائی تک پہنچا دونوں مثالوں میں فاعل ماخذ یعنی خیمے اور عمق کی گہرائی میں آیا یعنی پہنچا ہے نمبر چھے مبالغہ یہ خاصیت باب تفعیل میں دوسرے ابواب کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے باب تفعیل مبالغے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے باب سمجھ میں آگئی مبالغے کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک مبالغہ فی الفیل نظر ہے کتاب پر مبالغہ فی الفیل فیل میں زیادہ بیان کرنا خواہ زیادہ کیفیت میں ہو جیسے سرح الامر کیا مانا سرحن کا مانا ہے واضح ہونا تو سرح الامر معاملہ خوب واضح ہوا دیکھو مبالغہ ہے فیل میں زیادہ بیان ہوئی یا زیادتی کمیت یعنی مقدار میں ہو جیسے جو ولا زیدن زید بہت گھوما جول کا مانا گھومنا جو ولا زیدن اسی سے بابی فعال میں لے گئے کیا مانا زید خوب گھوما یعنی دیکھو مقدار میں زیادتی بیان ہو رہی ہے گھومنے کی مقدار زیادہ ہے اور پچھلے میں کیا تھی کیفیت زیادہ تھی کیفیت ہے خوب واضح ہو گیا معاملہ اس میں مقدار کی بات نہیں ہے بھئی باہر سمجھ میں آ رہی ہے ایک ہوتی ہے کیفیت ایک ہے مقدار مثلا ایک چیز کے سفیدی تھوڑی ہوتی ہے کوئی اس سے زیادہ سفید کوئی اس سے زیادہ سفید کوئی اس سے زیادہ سفید دیکھو کیفیت مختلف ہے مقدار نہیں بدل رہی سفیدی کی سفیدی کی کیفیت بدل رہی ہے مقدار نہیں بڑھ رہی اور بعض اوقات ایک چیز میں مقدار بڑھتی ہے مثلا ایک جگہ ایک کلو گندم پڑی ہے دوسری جگہ دو کلو ہے تیسری جگہ تین کلو ہے دیکھو مقدار بڑھ رہی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو مقدار اور چیز اور کیفیت اور حالت اور چیز ہے بھئی تو پہلے میں سرح الامرو وہاں حالت بتلا رہے ہیں کہ خوب واضح ہو گیا اس میں وہاں مقدار کی بات نہیں ہے لیکن گھومنے میں مقدار ہے کہ تھوڑی دیر گھوما یا زیادہ دیر گھوما تو اس میں میں مقدار ہے نمبر دو ہے مبالغہ فی الفاعل فاعل میں زیادتی بیان کرنا جیسے مووطت الابلو بہت اونٹ مر گئے مبالغہ فاعل الابل میں ہے یعنی مرنے والے اونٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو کس میں مبالغہ آیا فاعل میں کس میں آیا فاعل میں یعنی بہت زیادہ اونٹ مر گئے آگے دیکھئے کبھی کبھار مبالغہ فی المفعول ہوتا ہے جیسے مفعول میں زیادتی بیان کرنا جیسے غلقت الابواب اس عورت نے بہت سے دروازے بند کیے غلقا زیادتی بیان ہو رہی ہے لیکن کس میں مفعول میں جو مفعول یعنی دروازے جو ہیں وہ زیادہ بند کیے یہاں مبالغہ مفعول یعنی الابواب میں ہے بات سمجھ میں آگئے تو مبالغے کی کتنی صورتیں ہیں تین کبھی مبالغہ کس میں ہوگا فیل میں اس فیل میں بھی پھر دو صورتیں ہیں کبھی کیفیت میں مبالغہ ہوگا کبھی مقدار میں مبالغہ ہوگا اور کبھی مبالغہ فاعل کے اندر ہوگا اور کبھی مبالغہ مفعول کے اندر ہوگا مفعول کی ایک اور مثالیں لکھنا چاہیں تو لکھ لیں قطعت السیابہ قطعت السیابہ کیا معنی مفعول میں مبالغہ ہے بہت سے قطع پانے ہاں قطعت السیابہ میں نے بہت سے کپڑے کاٹے دیکھو میں نے بہت سے کپڑے کاٹے مفعول کے اندر مبالغہ یا اور مثال لے لو زبحت الغنم زبحت الظال با حا اور لمبیتا زبا سے ہے نا زبا کرنا زبحت الغنم غین نون میم زبحت الغنم یہ بھی مبالغہ في المفعول کی مثال ہے کیا معنی غنم یاد رکھو غنم اور شاد کا ایک معنی شاد کا کیا معنی بتلایا ابھی میں نے بھیڑ بکری تو غنم بھی بھیڑ بکری کو کہتے ہیں دونوں کو شامل ہے زبحت الغنم کیا معنی میں نے بہت سی بھیڑ بکریان زبا کی بھئی دیکھا مفعول میں مبالغہ آیا بہت سی بھیڑ بکریان زبا کی آگے دیکھئے بھئی نمبر سات نسبت الالماخذ ادھر دیکھئے ماخذ کی طرف نسبت کرنا نسبت کرنا دیکھئے کتاب پر نسبت الالماخذ کے معنی ہے فائل کا مفعول کو ماخذ کی طرف منصوب کرنا اس کی طرف نسبت کرنا جیسے کفر تو زیدن کیا معنی میں نے کفر کی زید کی طرف نسبت کی میں نے زید کو کافر قرار دیا وَفَسَقْتُهُ بھئی کفر تو ماخذ کیا ہے کفر اور فَسَقْتُو ماخذ کیا ہے فِسَقْ نافرمانی تو کفر تو زیدن میں نے زید کی کفر کی طرف ماخذ کی طرف نسبت کی فَسَقْتُو زیدن میں نے زید کی ماخذ کی طرف یعنی فِسَقْ کی طرف نسبت کی کہ زید فاسق ہے نافرمان ہے اللہ کا بات سمجھ میں آگئے یا اور مثال لے لیں کذب تو زیدن کذب تو زیدن کسے بنا ہے کذب سے کذب جھوٹ کو کہتے ہیں میں نے زید کی جھوٹ کی طرف نسبت کی یعنی اسے جھوٹا قرار دیا معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں جیسے کفر تو زیدن وَفَسَقْتُهُ میں نے زید کی نسبت کفر کی طرف کی فِسَقْ کی طرف کی فَائِلِ مُتَقَلِّمْ نِمَفْهُول یعنی زید کی نسبت ماخذ یعنی کفر و فِسَقْ کی طرف کی نمبر اٹھ الباسِ ماخذ ماخذ پہنانا الباس کا کیا معنی پہنانا الباس کا کیا معنی پہنانا الباسِ ماخذ ماخذ پہنانا جیسے وہ باب بنا ہے وہی دوسرے کو پہنانا جیسے ابھی ایک مثال گزری تھی جل باب سے کیا بنا تھا جل بابا جل بابا لیکن وہ تو باب فعلالہ تھا ابھی تو ہم باب تفعیل کر رہے ہیں تو صرف اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں جو اس کے سیغے ہیں تو کہتے ہیں الباسِ ماخذ لغت میں الباس کے معنی ہے پہنانا اور الباسِ ماخذ کے استلاحی معنی ہے فعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا جیسے جللت الفرس اچھا بھئی جلن جلن کہتے ہیں جھول کو کپڑا جو گھوڑے وغیرہ پر ڈالا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جلن تو اسی سے باب بنا لیا جللت الفرس میں نے گھوڑے پر جھول ڈالی میں نے گھوڑے کو جھول پہنائی کوئی کپڑا وغیرہ گھوڑے پر ڈالتے ہوں گے کبھی سردیوں سے بھی حفاظت کے لیے کپڑا اوپر جانور پر ڈالتے ہیں یہ اس طرح کوئی کپڑا ہوگا دیکھئے کتاب پر جیسے جللت الفرس میں نے گھوڑے کو جھول پہنا دی یہاں فعل نے مفعول یعنی فرس کو ماخذ یعنی جلن پہنایا نمبر نو ہے تخلیط ماخذ تخلیط کے لغوی معنی ہے خلط ملت کرنا ملانا لیپنا اور تخلیط ماخذ کے اسطلاحی معنی ہے فعل کا مفعول کو ماخذ سے آراستہ کرنا جیسے زہب تو سیفہ بھئی زہب کسے کہتے ہیں سونے کو تو اسی سے باب بنا لیا زہب تو سیفہ میں نے تلوار پر سونا چڑھایا میں نے تلوار پر تخلیط ہے نا تخلیط یہ پہنانا تو نہیں ہوگا نا تخلیط کا کیا مانا چڑھانا اس پر ملمہ کرنا تو جیسے دیکھئے کتاب پر جیسے زہب تو سیفہ میں نے تلوار کو سونے سے آراستہ کیا یہاں فعل نے مفعول السیف کو ماخذ یعنی زہب سونے سے آراستہ کیا نمبر دس تحویل بھئی تحویل کے لغوی معنی ہے پھیرنا بدلنا اور استلاحی معنی ہے فعل کا مفعول کو ماخذ یا ماخذ کی طرح بنانا فعل کیا کرتا ہے ایک چیز سے ماخذ بنا دیتا ہے یا ماخذ جیسا اس کو بنا دیتا ہے تو یہ ہے تحویل کیا کرتا ہے فعل ایک چیز سے کیا بنا دیتا ہے ماخذ ہی بنا دیتا ہے یا اس کو ماخذ جیسا بنا دیتا ہے جیسے ملک زیدن عمران زیدن عمر کو مالک بنا دیا ماخذ ملک ہے ماخذ مالک ہے ہونا چاہیے تھا ماخذ کیا ہے مالک مالک سے باپ بنا دیا ملک زیدن عمران کیا معنی کس سے بنا لفظ مالک سے تو زید نے عمر کو کیا بنا دیا ماخذ یعنی مالک بنا دیا ملکہ زید عمران یا خیمہ خیمے سے بنا لیا خیمت الرداء کیا معنی میں نے چادر سے ماخذ بنا دیا میں نے چادر سے خیمہ بنا دیا تو کہتے ہیں جیسے ملکہ زید عمران زید نے عمر کو مالک بنایا ماخذ مالک ہے بھئی یہ مالک لفظ ہونا چاہیے خیم تر ریدہ میں نے چادر کو خیمہ کی طرح بنایا ماخص خیمہ ہے یہ اور مثال نصر زید عمرن نصر سواد کے ساتھ ہے نصر زید عمرن زید نے عمر کو نصرانی یعنی عیسائی بنا دیا زید نے عمر کو نصرانی یعنی عیسائی بنا دیا نمبر گیارہ بھئی قصر قصر کے لغوی معنی ہے چھوٹا کرنا بھئی یہ آپ پڑھ چکے ہیں اب باب السرف میں کبھی پورے جملے کو مختصر کر کے ایک باب بنا لیتے ہیں جیسے قال الرجل لا الہ الا اللہ اس سے مختصر کر کے کیا بنا لیا ہللا کیا بنایا ہللا اے قال الرجل لا الہ الا اللہ یا قال الرجل سبحان اللہ اس کو مختصر کر کے کیا بنا لیا سباہ دیکھو باب تفعیل میں لیا ہے یا قال الرجل اللہ اکبر اس کو مختصر کر کے کیا بنا لیا کبرا تو کہیں پر اگر آ جائے کبرا زید您 کیا مانا اے قال زید sellہ اکبر اگر کہیں آ جائے سباہ زیدن کیا مانا قال زیدün سبحان اللہ اور اگر کہیں پر آ جائے حَلَّ لَزَيْدٌ کیا معنی اَيْقَالَ زَيْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ یہ قول کے معنی میں ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر تو قصر کے لغی معنی ہے چھوٹا کرنا استلاحی معنی ہے بغرز اختصار مرقب کلام سے کسی کلمے کو مشتق کے طور پر بنانا جیسے حَلَّ لَزَيْدٌ زَيْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ سَبْحَا زَيْدٌ 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 سُبْحَانَ اللَّهِ پڑا نمبر بارہ ابتداء ابتداء کسے کہتے تھے بھئی شروع کیا معنی ایک لفظ شروع سے اس باب سے آئے مجرد سے آئے ہی نہ یا اس میں سے آئے تو معنی الگ ہو مجرد میں اور معنی تھا اور اس میں ہے اور تو دیکھئے کتاب پر ابتداء کے معنی گزر چکے ہیں مثال لَقَبَ زَيْدٌ عَمْرَدٌ زَيْدْ نے عَمْر کو لَقَبْ دیا کوئی نام دیا بھئی اچھا نام مجرد میں یہ مادہ سیرے سے مستعمل ہی نہیں بھئی یا جَرَّبْ تُ زَيْدًا مِرَارًا میں نے زَيْد کو بار بار آزمایا مجرد میں یہ جرب سمیعہ سے خارش زدہ کے معنی میں مستعمل ہے بھئی چنانچہ کہا جاتا ہے جَرِبَلْ جَمَلُ اونٹ خارش والا ہو گیا تو لَقَبَ مجرد سے مستعمل ہی نہیں سیدھا اسی بابِ تفعیل سے آیا اور جَرَّبَ مجرد میں بھی ہے لیکن مجرد میں اور معنی اور جرَّبَ بابِ تفعیل میں اور معنی ہے یا اور مثال لکھ لو کَلَمَ يَكْلِمُ چھوٹا کاف ہے کاف لامیم کَلَمَ يَكْلِمُ کَلَمَ يَكْلِمُ کا معنی ہے زخمی کرنا زخمی کرنا لیکن اسی مادے کو بابِ تفعیل میں لے آئے بھئی کَلَّمَ يُكَلِّمُ تَقْلِمُ اس کا معنی ہے بات کرنا بات کرنا کَلَمَ يَكْلِمُ کا معنی زخمی کرنا اور کَلَّمَ کا معنی بات کرنا دیکھو بلکل الگ معنی ہے معنی ہی بدل گیا آگے دیکھئے بھئی نمبر تیرہ موافقتِ مجرد و افعال و تفعول کیا معنی موافقتِ مجرد کہ بابِ تفعیل اور مجرد کا معنی ایک آئے تو کہتے ہیں موافقتِ مجرد و افعال و تفعول یعنی بابِ تفعیل کا مجرد افعال و تفعول کے ہم معنی ہونا موافقتِ مجرد کی مثال تَمَرْتُو اور تَمَّرْتُو تَمَرْتُو کا معنی بھی خجور دینا اور تَمَّرْتُ کا معنی بھی خجور دینا اور ایک مجرد ہے اور ایک بابِ تفعیل ہے تو بابِ تفعیل کس کے ہم معنی ہو گیا مجرد کے کہتے ہیں موافقتِ مجرد کی مثال تمرتوہو اور تمرتوہو میں نے اس کو خجور دی تمرہ مجرد اور تمرہ بابِ تفعیل موافقتِ افعال کی مثال تمرہ اور اتمرہ تر خجور خوشک ہو گئی تر خجور نہیں اوپر بھی آیا تھا تمرہ ابھی آیا اور یہ بھی تمرہ ہے معلوم ہے اس کے دونوں معنی آتے ہیں ایک تم مارا کا معنی ہے کھجور دینا اور ایک تم مارا کا کیا معنی ہے کھجور کا خوشک ہونا اور اتم مارا کا معنی بھی خوشک ہو کھجور کا خوشک ہونا تو تم مارا اور اتم مارا تر کھجور خوشک ہو گئی یا اور مثال محالہ اور امحالہ محالہ کا معنی بھی محلت دینا اور امحالہ کا معنی بھی محلت دینا تو دیکھو باب تفعیل اور باب افعال جو ہیں وہ ہم معنی ہیں محلا اور امحلا آگے دیکھئے بھئی موافقت تفاعل کی مثال تَتَرَّسَ زَيْدٌ اور تَرَّسَ زَيْدٌ زید نے ڈھال سے اپنی حفاظت کی یہاں تفعیل اور تفاعل دونوں ہم معنی ہیں بابِ تفعیل اور تفاعل تَتَرَّسَ کا بھی وہی معنی ہے جو تَتَرَّسَ بابِ تفعیل کا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے کوئی مشکل تو نہیں سارا حل ہو گیا چلئے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام